بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نسلی على رسوله الكریم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی آدابِ دعا کے سلسلے میں یہ دوسرا پروگرام ہے ہم وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا دعا کے آداب میں خشو و خضو اور الہاب ہی لازمی ہے دعا مانگتے وقت گڑ گڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعا اللہ تعالیٰ دعا میں اسرار کرنے والے کو اور گڑ گڑانے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دعا میں گڑ گڑانے کو رونے دھونے کو پسند کیا کرتا ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے لئے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی لوٹا دے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بہت لحاظ ہے ایک اور چاہیے آپ نے فرمایا کہ سفید داڑھی والے انسان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا اگر وہ ہاتھ اٹھائے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو دونوں ہاتھ اتنا اونچا اٹھاتے تھے بعض وقت کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگتی تھی اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کا پیالہ بنا لیتے تھے اور کبھی ہاتھوں کو کندھوں کے مقابلے میں اس طرح سے اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو یعنی یوں ہاتھوں کی پشت سے نہ مانگو یعنی یوں نہ مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہاتھ جو اٹھاتے تھے دعا کے لیے تو انہیں چہرے پر پھیرتے تھے حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ کبھی ہاتھ چہرے پر پھیرے بغیر دعا ختم نہیں کرتے تھے ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بتاتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے کچھ لوگ اکٹھا بیٹھ کے خوبونچی آواز سے دعا مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم کسی غائب کو یا نہ سننے والے کو یا کم سننے والے کو تو نہیں بکار رہے ہو اللہ تعالیٰ دل کی بکار بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ کو دھیمی آواز سے باوقار طریقے سے بلاؤ جیسے کہ حضرت زکریہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعریفی الفاظ استعمال کیے وَإِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَانْ خَفِيَا کہ اس نے پست آواز سے چھکے چھکے اپنے رب کو ایک ندہ لگائی ایک دعا مانگی ایک آواز دی دعا میں تصنع سے پرہیز کرنا چاہیے بناوٹ نہیں ہونی چاہیے بناوٹ سے کیا مراد ہے لوگ بہت منظوم دعائیں مانگتے ہیں اشعار کے ساتھ قافیہ ردیف ملا کے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں ہماری پوزیشن ایک فقیر کی ہے ایک بھکاری کی ہے اب وہ قادر الکلامی جتا رہا ہے اب وہ اپنی زبان کے قافیہ ردیف ملا کے اشعار بنا کے اس خالقے کائنات پہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے ہوں تو میں مانگنے والا مگر میرا سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں اللہ کے رسول نے دعا میں سادگی کو پسند فرمایا ہے سب سے بڑی دعا اگر آپ نماز کے اندر مانگ رہے ہوں تو عربی میں ہونی چاہیے مسنون ہونی چاہیے یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو یا قرآن مجید کی دعا ہو یا کم سے کم آپ کی سنت کی ہو اور نماز کے علاوہ آپ جب بھی دعا مانگیں مسنون دعا اور قرآن کی دعا کے علاوہ اگر آپ اپنی مادری زبان میں دعا مانگتے ہیں تو آپ سب سے اچھی دعا مانگتے ہیں آپ اپنی خواہش کو اپنی تمنا کو اپنی دعا کو جتنا اچھا ایکسپریس اپنی زبان میں کر سکتے ہیں اتنا اچھا ایکسپریس آپ قادر القلامی جتا کے قافیہ ردیف ملا کے نہیں کر سکتے عزیزانِ گرامی دعا میں جلدبازی سے پرہیس کرنا چاہیے یہاں دعا مانگی ایک بار مانگی دو بار مانگی تین بار مانگی اب کہا دعا تو قبول ہوتی نہیں مانگتے مانگتے تھک گئے اور دعا مانگنا چھوڑ دی یا مایوس ہو گئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ دعا میں جلدبازی مت کیا کرو اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ جلدبازی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دعا مانگتا ہے مانگتا چلا جاتا ہے کچھ دن میں قبول نہیں ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ میں دعا مانگتا رہا مانگتا رہا میری تو دعا قبول نہیں ہوئی اور یہ کہا اور دعا مانگنا چھوڑ دی یہ دعا میں جلدبازی ہے اس بات کا یقین رکھو کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی ہے فوری طور سے نہیں مانی گئی ہے تو یا تو یہ آخرت کے لیے زخیرہ ہو گئی ہے اور یا پھر تمہارے لیے تمہاری آنے والی کسی مسیبت مشکل بیماری تکلیف کو دور کرنے کا باعث ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے اس کی رحمت دیکھئے اس کا کرن دیکھئے اگر آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ عطا کر دیتا ہے قبول فرما لیتا ہے یا آپ کی آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جس کے لیے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث بھی سنائی کہ جب بندے کو اس کا عجر ملتا ہے تو وہ تڑپ کے کہتا ہے اے کاش اس دھرتی پر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ہر دعا کا اتنا عجر ملے گا تو میں ہر وقت دعا ہی کرتا رہتا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مسیبت کوئی مشکل آنے والی ہے لیکن آپ دعا میں کچھ اور مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا لیکن اس کے بدلے میں وہ مسیبت آپ سے ٹال دیتا ہے وہ بیماری آپ سے دور کر دیتا ہے وہ مشکل آپ کی آپ سے دور کر دیتا ہے یہ دعا میں جلدبازی سے پرہیز کے بدلے میں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسے کے بدلے میں ہوتا ہے آپ راحت اور خوشی کے وقت بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیے یہ دعا کے عداب میں ایک خاص عدب ہے فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں اس شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں جس شخص کی آواز سے مانوس ہوتے ہیں عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے اور بہت دعا کرتا ہے بہت گڑ گڑ آتا ہے لیکن یہاں اس کی پریشانی ختم ہوئی یہاں وہ مسیبت سے باہر نکلا اور نکالنے والی ہستی کو بھول گیا وہاں دعا مانگنا چھوڑ دی وہ انسان وہ اللہ کا نیک بندہ جو ہر حال میں راحت میں خوشی میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا مانگنا نہیں چھوڑتا اللہ تعالی فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی دعاوں پر آمین آمین کہتے رہتے ہیں عزیز آنے گرامی اللہ تعالی نے ایسے فرشتے پیدا کیا ہیں جن کی ڈیوٹی اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی دعاوں پر آمین کہتے رہیں اور جن کی دعاوں پر وہ آمین کہتے ہیں اللہ تعالی ان کی ہر ہر دعا قبول فرماتے ہیں اس کی طرح سے اللہ تعالی نے دعا میں قبولیت کی جو شرط لگائی ہے راحت اور خوشی کی اس کی بہترین مثال فیرون کی مثال ہے جب اللہ تعالی نے اس کو موقع دیا خوشی دی راحت دی بادشاہت دی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا جب اللہ تعالی نے اسے غم دیا مسیبت دی اس کی آنکھوں کے سامنے موت ناچنے لگی تو وہ کہتا ہے آمن تو بھی رب موسیٰ و حارون اللہ پر ایمان لاتا ہوں کس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا بھی رب ہے حارون کا بھی رب ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں اب اب نہیں جب تمہارے پاس وقت تھا تب تم نے توبہ نہ کی اب تمہاری توبہ بھی قبول نہیں عام مسلمانوں کو آمت الناس کو اپنے دعا میں شریک کرنا بھی آداب دعا میں سے دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے آپ جب دعا مانگ رہے ہوں تو ہر مسلمان کو اپنے دعا میں شامل کریں یہ آپ کے مخلص ہونے کا ثبوت ہوتا ہے فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے رب یہ شخص اپنے ایک مسلمان بھائی کے لئے دعا کر رہا ہے اے اللہ پہلے وہ نعمت اسے عطا فرما دے پھر اس کے بھائی کو عطا فرما دے یہ انسان کے مخلص ہونے کا ثبوت ہے اس کے اخلاص کا ثبوت ہے کہ اس کا وہ مسلمان بھائی جو اس وقت اس کے ساتھ موجود نہیں ہے یہ اس کے لئے دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ پہ مغفرت عامہ فرما دے اے اللہ کل مسلمانوں کو معاف فرما دے ایک مرتبے کوئی بیمار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ دعا سکھائی کہ کہو اللہم اشفی المؤمنین والمؤمنات اے اللہ کل مسلمان مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو شفاہ عطا فرما تاکہ فرشتے یہ کہیں اے اللہ پہلے اسے شفاہ عطا فرما اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو مال کی تنگی ہو تو کہے اللہم صلی علیہ محمد عبدی کا ورسولی کا وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجئے جو آپ کے بندے اور رسول ہیں ہر مومن مرد پر ہر مسلمان مرد پر ہر مسلمان عورت پر رحمت بھیجئے درود بھیجئے اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد آلہ لوگ نیک لوگ مومن لوگ اور پھر ہر عام مسلمان مرد اور عورت ہر کلمانگو شامل ہو گیا جب اتنی جامع دعا کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر تو رحمت بھیجیں گے ہی کیونکہ فرشتے فوراں ہی یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ اتنے ساروں کے لئے رحمت کی دعا مانگ رہا ہے اتنے ساروں پر درود بھیج رہا ہے اے اللہ پہلے اس پر رحمت بھیج دیجئے اور اللہ تعالیٰ پہلے اس شخص پر بھیجیں گے جو دوسروں کے لئے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے وہ آپ کو عطا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس دعا سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے افو و آفیت مانگنا ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور اس بات سے منع فرمایا کہ آپ صبر کی دعا مانگیں فرمایا کہ اگر وقت آ جائے اگر آزمائش آن پڑے تو صبر کرو لیکن اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مت مانگو اللہ تعالیٰ سے خود آزمائش کو مت مانگو اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانگو عزیزانِ گرامی آفیت دین اور دنیا دونوں کی خیریت کو کہتے ہیں دنیا میں بھی خیریت ہو دین میں بھی خیریت ہو آخرت میں بھی خیریت ہو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں ہمیں ہر طرح کی آفیت اور خیریت عطا فرما ہمیں آزمائش میں امتحان میں نہ ڈال نہ جانے ہم صبر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے ہم صبر کا حق ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اور خدا نہ خاصہ کسی امتحان میں مبتلا ہو کے ایمان بھی جاتا رہے صبر بھی نہ کر پائیں اور گناہگار بھی ہوں ثواب بھی نہ ملے تو کیا فائدہ اس لئے اللہ تعالیٰ سے اف و آفیت مانگنی چاہیے عزیزانِ کرامی دعا اجتماعی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے جس طرح جماعت کی نماز کا عجر ستائیس گناہ زیادہ ہوتا ہے اس طرح اجتماعی دعا قبول ہوا کرتی ہے جو مسلمان اکٹھے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں فرشتے آمین کہنے کے لئے ان لوگوں کی دعائیں قبول کروانے کی دعا کرنے کے لئے آمین کہنے کے لئے پھرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک محفل سجی ہے کہیں ذکر کی محفل ہے کوئی دینی محفل ہے کوئی درس قرآن ہے کہیں قرآن کی تفسیر چل رہی ہے کہیں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ دعا مانگی جاتی ہے ان دعاوں پہ آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہر شخص کی عام معافی کا اعلان ہے یہاں بیٹھے ہر شخص کی ہر دعا کیوں قبول کیا جاتا ہے کچھ فرشتے آ کے کہتے ہیں یارب ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کے لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ دیکھیں تو وہاں ہو کیا رہا ہے وہ اس بات کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے تھے کہ دعا مانگنے آئیں قرآن کے لیے آئیں ذکر کے لیے آئیں درس کے لیے آئیں یا کسی بھی نیکی کی نیت سے آئیں وہ تو محض گزرتے گزرتے یوں ہی رک گئے تھے کہ دیکھیں تو چل کیا رہا ہے اور کیا ان کی بھی ہر دعا قبول ہوگی یا جو شخص دعا مانگ رہا ہے کیا ان کے حق میں وہ نعمتیں وہ رحمتیں ان پر بھی بھیجی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ہاں ان کی برکت سے یہ رحمتیں ان پر بھی نازل کی جائیں گی یہ تمام کی تمام نعمتیں ہر اس شخص کو ملیں گی جو وہاں اس وقت موجود ہے ناظرین کرام نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کی دعا کا اثر بہت دور دور تک جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ عطار کی دکان سے نکلتے ہیں خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں جسم میں کپڑوں میں رچ بس جاتی ہے ایک تھنڈا کرنے کے لیے پورے کمرے میں ایسی نہیں ایک ایسی پورے کمرے کو تھنڈا کر دیا کرتا ہے ماحول تک میں اس کی تھنڈک پہنچتی ہے پورا محول مؤتر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاوں سے سبھی کو فائدہ پہنچاتے ہیں دعا کی قبولیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے یہ دعا کے آخری آداب میں آج ہمارا ٹاپک ہے دعا کی قبولیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے قرآن مجید میں ہے اللہم لا تجعلنی بھی دعای کا شقیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کر دیتے کہ اے اللہ مجھے اپنی دعا میں شقیمت بنانا میری دعا قبول فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کر دیتے اللہم لا ترد ایدی سفرا اے اللہ میرے ہاتھ خالی مت لوٹانا اے اللہ میری جھولی بھر دینا جو دعا میں مانگوں اسے قبول کرنا دعا کے آخر میں آمین کہہ دینا بھی بہت ضروری ہے جب آپ دعا مانگیں اور آپ کی دعا مکمل ہو جائے تو اس پر آمین ضرور کہا کریں ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے تھے اور وہ دعا مانگ رہے تھے انہوں نے دعا مانگی تو شروع کی تسبیحات کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس بیچ اس کے شروع میں اس کے آخر میں انہوں نے دروش شریف بھی پڑھا اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام مطالبات تمام سوال تمام خواہشات اور تمانائیں بھی اللہ سے مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اب اگر آمین کہہ دے تو اس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں یہ آمین کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہے میراج کے لیے میراج کی رات کا تحفہ ہے ہر دعا پر آمین کہا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے سورت فاتحہ کے بعد بھی نماز میں اسی لیے آمین ہے کہ جب ہم آمین کہیں اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو وہ فاتحہ پوری کی پوری تسبیح بھی بن جاتی ہے دعا بھی بن جاتی ہے مغفرت بھی بن جاتی ہے اور وہ قبول بھی ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بہت الہا کے ساتھ مانگ رہا تھا پہلے اس نے اس میں آزم پڑھا پھر اس نے اپنے دعا میں فاتحہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم آمین کہہ دو اس لیے کہ تمہاری دعا درود شریف تسبیحات اسم آزم ان سب پہ مشتمل ہے اب ایک آمین کہہ دو تاکہ یہ پوری کی پوری قبول کر لی جائے یہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے ناظرین کرام آداب دعا کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے ہم پندرہ ٹاپک تھے دعا کی قبولیت کی دعا اجتماعی دعا مسلمانوں کے لیے عام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شریک کرنا توبہ اور استغفار کرنا تسنوں سے پرہیز کرنا جلدبازی سے پرہیز کرنا دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا میں خوش و خضو رکھنا عظم و جزم اور یقین کے ساتھ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب اور خوش و خضو سے مانگنا مکمل توجہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس میں آزم یا ذکرِ الہی کرنا اور سرکشی اور گناہوں سے توبہ کرنا یہ دعا کے آداب ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کل مسلمان امت کو صحیح طریقے سے دعا کے تمام آداب کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے ہماری دعائیں قبول فرمائے اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین چونمان